السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیزان ملت اسلامی آپ تمام امتی کو بفصل کی طرف سے سلام اڑ دے گرمے بٹی بردانشین عزتدار مہور بحلے کو بفصل کی طرف سے سلام اڑ دے برکیب برحاللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ کی حفاظت میں ہوں گے ان مرونوں کی ملامت سے ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے ان درندوں کی درندگی سے ان معاملنچروں کی معاملنچنگ سے ان بلتکاروں کی بلتکاری سے محفوظ ہوں گے اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے اللہ اپنی حفاظت میں رکھے اللہ ہر آباس ہے ہر شرط ہے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے برکیب برحال میرے عزیز دوستوں میرے بھائیو دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہے اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بجا واقف ہے لیکن ہم مسلمانوں کے لئے تو سب سے بڑی خبر تو مزید اقصار فلسطین ہے لیکن دیش کا بھی دیکھنا بہت ضروری ہے جس طریقے سے دھندلی چر رہی ہے دھم مچے واہے جو تین چار سٹیٹ میں الیکشن بھی ہمارے آپ لوگ جانتے ہیں تین ڈیسمبر کو ریزرل پہ آ گیا آپ لوگ کو پتا ہے لیکن ابھی جس طریقے سے جو چھتیس گڑھ کا جو مسئلہ ہے اس میں سپریم کورٹ تک بات جا چکی ہے سپریم کورٹ میں بات اس لئے گئی میرے عزیز دوستوں میرے بھائیوں کیونکہ وہاں کے ریکارڈنگ سی سی کیامروں کے اور جو کیامرے سے ریکارڈ کیا گیا وہ سارے چیزیں لے کر چیف جسٹیس سی جی آئی چندرچوڑ تک پہنچ چکے ہیں اپوزیشن پارٹی ہیں کانگریس ہو یا وہاں کے دوسرے پارٹی ہیں ہو یہ سارے چیزوں میں ملوث پائی ہے بی جے پی آرے انڈیئے بھاچپا کیونکہ یہ ساری دھندری اسی کے اسی کے لوگ کرے ہیں اور اسے وہ لوگ کی ایک ہی ڈیمینڈ ہے کہ ری ایلیکشن دوبارہ کھرایا جائے ہو سکتا ہے ڈیسمبر کے ہفتے دس دن کے اندر ہی جو ہے تو ری ایلیکشن کا سپریم کورٹ آرڈر دے دے ججمنٹ دے دے کیونکہ یہ بات ہنڈر پرسنٹ سمجھ میں بھی آ رہی ہے کیونکہ جس طریقے سے جو دلچسپی جتا کر جو چیف جسٹیس نے جو بات کو سنے سن کر انہوں نے فیصلہ اپنے پاس رکھا ہو سکتا فیصلہ کل دے یا پڑھ سن دے لیکن تمام ان چتیس گڑھ واسم کے لیے جو ان کے جو خلاف ہے جو ان کی ان نیچ حرکتوں سے ان زلیل حرکتوں سے جو واقف ہے اچھی طرح اور جو جانتے ہیں ان کو تو یہ بات کے خوشی ہوگی کہ آپ لوگوں کو ری ایلیکشن کا موقع ملے گا پھر آپ لوگوں کو اپنے حساب سے نتا سننے کا حق بلکل حاصل ہوگا اور یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ سپریم کورٹ اپنی زیر نگرانی ان کی ٹیم کے ساتھ وہ ایلیکشن کرائے گا تاکہ ایلیکشن کمیشن کے بھی بڑے حدودار وہاں پہ شامل رہیں گے تاکہ یہ گندگی نہ پھین سکے گندگی دوبارہ نہ ہو سکے اور ایسی چیز دیش کے اندر دوبارہ نہ ہو لیکن جہاں تک ہو سکے چھتیس گڑھ کی بات نہیں ہے مدیہ پردیش بھی کہوں گا ہم یہ حال میں ڈوبائے لیکن مدیہ پردیش کا ان کے پاس پختہ پروف رہنے کی وجہ سے خالی لوگ اعتراض ظاہر کر رہے ہیں بول رہے ہیں اپنے موں سے لیکن چھتیس گڑھ میں پختہ پروف کے علاوہ ساری دلیلیں اور ثبوتیں رہنے سے ان کا کام بہت آسان ہو گیا اور ان کو بڑی موکی بھی کھانے پڑی اور زلیل بھی ہوئے رسوا بھی ہوئے بیابرو بھی ہوئے اور یہ ایک چیز بہت اچھے ہو جائے گی ابھی ہر سٹیٹ میں یہ ہشار ہو جائیں گے کیونکہ یہ سننے والے سپریم کورٹ موجود ہیں اگرچہ پروف اور ثبوت رہا تو یہ چیز سب کی سابق ہے دوسری چیز جو آنے والے جو انتخابات ہیں لوگ سب آگے اب جو چار مہنے پر پڑے ہوئے ہیں اس میں یہ دھندلی اور یہ چیز نہیں کر سکتے یہ لوگ کیونکہ پتہ آئے اچھی طرح اب اگرچہ ای وی ام پہ بھی ہوئے اگرچہ تو ساری ای وی ام کو بھی چکیا جائے گا کہ ای وی ام کے اندر کوئی گروپلی نہ کرے گے پہلی چیز تو دیمینڈ تو یہ ہے کہ ای وی ام پہ ہوئی نہ الیکشن جیسا پہلے بولٹ پیپر پہ ہوتا تھا ویسے اسی طریقے سے کیا کرایا جائے یہ دیمینڈ ہے اگرچہ نہیں ہونے کی صورت میں بھی دوسرا آپشن یہ رکھا گیا ہے تیسری چیز آپ لوگ یہ بتا دو میرے حزیز دوستو میرے بھائیو یہ چھتیس گڑھ میں جتنے یہ تقریباً ایک ساتھ اسمبلی انتخابات میں جو امیلے جو جیت کے آئے ہیں حالانکہ اب ان کی جیت تو ختم ہو جائے گی جب صرف سپریم کورٹ کے ججمنٹ کا انتظار ہے سپریموں کے ججمنٹ کا انتظار ہے دوبارہ الیکشن ہوگا وہاں پہ یہ بات تو یقینی ہو چکی ہے لیکن جو زیادتی کی جاری ہے چن چن کے مسلمانوں کے دکانوں پہ بلڈوزر لگایا جا رہا ہے جبکہ ان کو کوئی نوٹس نہیں دی گئی ان کو نہیں کہا گیا نہیں بتایا گیا اس کے بوجود یہ گندگی یہ لوگ کر رہے ہیں چن چن کے جہاں پہ بھی مسلمان کی دکان ہے چاہے کریانہ سٹور ہو چاہے ہوتل ہو چاہے کچھ بھی ہو بلڈوزر لگا کے ختم کیا جا رہا ہے اس کو صاف کیا جا رہا ہے اس کو گرائے جا رہا ہے جبکہ ان کو کوئی نوٹس نہیں ملی یہ چیز بھی لے کر وہاں پہ ایک بیچینی سا واحول چھائے واہے ابھی تک وہاں پہ چھتیس گھڑ میں ان تین چار سال میں سکون میں تھے لیکن جب سے یہ لوگ جیتے ہیں تین تاریخ کو جو الٹا ریزلٹ جو آیا ہے جب سے یہ لوگ شیر بن گئے اور یہ گندگی اتنے آو دھم مچائے ہیں یہ لوگ جس کا بیان نہیں کر سکتے وہاں پہ کوئی کسی کو نہیں دیکھا جا رہا کہ بس یہ دیکھا جا رہا کہ وہ ایک مسلمان کی دکان ہے ایک مسلمان کا شعب ہے چاہے وہ ضعیف رہو چاہے کوئی بھی رہو ایک ضعیف جس کے عمر تقریباً پائنسائٹ ستر سال کے اندر بتائی جا رہی یہ وہ بلبل آکے رو رہے ہیں بھائی ہماری غلطی کیا ہے یہ تو ہمارا کرانہ اسٹور ایم پیپرمنٹ وغیرہ جو ایسا یہ چیزیں فروخت کرتے ہیں ہمارے پاس تو ویسی کوئی چیز بھی نہیں ہے جو آپ لوگ اعتراض کر سکے بلبل آ رہا ہے وہ آدمی لیکن اتنی بھیانک تاریخ ایسے اس کو مارا گیا اس کو زخمی کیا گیا زخمی کر کے اس کے سامان کے ساتھ بلڈوزر چلایا گا یہ کتنا ظلم ہو رہا ہے میرے عزیز دوستوں میرے بھائیوں لیکن یہ لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں انہوں مطر کے نشے میں اتنے چور ہو گئے ہیں تو یہ کمبختوں کو یہی کہوں گا ہر دن ارے کمزرف ہو ارے تم لوگ گند مچانے والے ارے گندی نالی کے کیڑو ارے بجانور ہو اگرچہ تم میں طاقت ہوتی تم میں حمد ہوتی تم میں اخل ہوتی تو تم برابر والوں کے ساتھ کرتے رہے کوئی غریب کے اوپر کوئی کمزور کے اوپر لاچار کے اوپر اپنی مردانگی نہیں دکھاتے یہ مردانگی نہیں دکھا رہے ہیں یہ نامردی کا ثبوت دے رہے ہیں اور کس کو کیا دکھانا چاہ رہے ہیں کیا خوش کرنا کس کو خوش کرنا چاہ رہے ہیں اب لیکن میری ایک کی چیز ہے چاہے چھتیس گڑھ میں کس کی بھی سرکار آئے جتنے لوگوں کے جانا بھگتنا اور ان کا نقصان جتنا کرے ہیں وہ لوگوں کا نقصان کی بھرپائی کرنا اور ان کو دکانیں لگا کر بنا کر دینا اور ان کو اتنا سامن جو سامن تھا اتنا سامن بھر کے دینا یہ تمہاری ذمہ داری ہوگی نہیں تو پھر جو ہے تو تم کو یہ چیز کا خمیازہ بھگتنا پڑھیں گا اور یہ بات ہو سکتا آگے تک جائے گی یہ بات پھر آگے تک جائے گی پھر نہیں بولنا ہم کو نہیں بتائے تھے کیس کے اس پہ اتنی گندگی مچائے بھی ہے تم لوگ یہ اتانا پن کیوں ہیں یہ اترانا کیوں ہیں یہ تکبر یہ غلاظت تمہارے دماغوں میں کیوں ہیں کیا بگاڑے وہ لوگ مسلمان ہونے کا یہ تم لوگ اتنی بڑی سزا دے رہے ہو کیوں کیا کرے ہیں مسلمان وہاں کے یہ بتاؤ کچھ اگر چھے غلطی کرے بھی ہے وہ لوگ تو پولیس ہے عدالت ہے تم ہوتے کون ہو رہے ہیں ارے گھڑ لو تم لوگ ہوتے کون ہو ارے اڑھنے لنگ اڑھو تم لوگ ہوتے کون ہو تمہاری جہنبت کا انڈہ اتنی گندگی اتنی زہر بھروا ہے تمہارے دماغوں میں کس کو خوش کرنے جا رہے ہیں تم لوگ ارے وہ ایک دیشواسی ہے ارے تمہارا جتنا حق ہے تم سے زیادہ حق تو ان کا ہے تمہارے پاس کونسی ایسی چیز ہے جو ثابت بھی کر سکے تم بتاؤ کونسی ایسی غلطی کرے ہیں وہ لوگ جو تمہارے پاس ثابت کرنے کے لیے وہ چیز رکھی گئی ہے وہ چیز تمہارے پاس دستا ہوئے ارے گندگی کرنے والو تمہیں الٹی نسلوں کے تمہارا کوئی اگرچہ باپ صحیح رہتا اگرچہ تو تم یہ کبھی نہیں کرتے مجبور ہے تم لوگ عادت سے کیونکہ تم کو تمہارے باپ کا ہی پتا نہیں ہے تم ہائے کس کا دھکا کہ ہائے کس کی نسل تم آئے کان سے وہ تک پتا نہیں ہے تم کو اس لئے غریبوں کے اوپر مغرخاص کر مسلمانوں سے بڑی تکلیف ہوتی ہے یہ کمبختوں کو باس یہ نسل حراموں کو مسلمان سے بڑی تکلیف ہوتی ہے کیا کرے مسلمان مسلمان کس تکلیف دیئے ہیں تمہارے کو اگر سے ہلٹا لٹکا ہے اگر سے تو بتاؤ یہ کرے بھے بھلکے مارے بھے دھکا اگر سے تو بتاؤ آئے تین مار ہے اگر سے تو بتاؤ یہ تین مار کہا ہے بھئی مسئلہ بھلکے کچھ بھی نہیں کیا بھی نہیں تم ان کے ساتھ زیادتی کرو گے ظلم کرو گے پھر خاموش بھی بیٹھو بولے گے آگے نہیں جانا ملیں گے کون سا ظلم ہے رہی اب وہ سارے مل کر ایک ٹیم بنا کر وہ لوگ سپریم کورٹ جانے کے تیاری کر رہے تو ان کو ڈرایا جا رہا دھمکایا جا رہا اگر جو تم لوگ سپریم کورٹ گئے تو تمہارے گھروں پہ بھی بھلڈوں سے لچڑا دیں گے تمہارے گھروں کو بھی صاف کر دیں گے لیکن وہ میم خوام میں ڈرنے خبرانے والی نہیں ہے جو نکل بھی چکے ہیں وہ لوگ سپریم کورٹ جانے کے لیے اب یہ بھی آ جائے گا پتا چل جائے گا ان کو جو جو کر رہے ہیں پورے کیامروں میں خواہ دے اور ایسے کئیوں ویڈیوز لیے رکھے ہیں ٹیلی فنوں میں جو بل بل آ رہے ہیں اور بول رہے ہیں ایسے بتاؤ کوئی ڈاکومنٹ سے دو کوئی اگر سے آڈر سے بھلڈیاں کو تو پوچھ رہے ہیں نہ تو وہ لوگ کی کوئی غلطی ہے نہ ناجائز طریقے سے کوئی روڈ پہ نہیں ہے کچھ نہیں بھئی ایک زمانے سے دکانے ہوں اس کے بوجود ان کو دیکھا نہیں جا رہا اس کے بوجود زیادتی کر رہے ہیں تو یہ ہوگا تمہارے ساتھ بھی برابر وائرل کیف وائرل حال میرے عزیز دوست و میرے بھائیو منظم رہیے متحد رہیے اپنی صفحہ میں اتحاد برخواہ رکھئے نمازوں کی پاوندی کریے مہباب کی خدمت کے لئے بڑوں کے کام پر عمل کریے اور سارے ملچل کریے اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاوں میں یاد رکھیں سلام آلی